آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرح نگاہ اٹھائے اور پڑھے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا مسترہ گھر میں روڈی بکا رہی آنا گوند رہی اور کیا پڑھ رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فیلمیزانی حبیبتانی الی الرحمنی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں تیامت کے دن ترازو میں بڑے بزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بچے سکول جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں کیا پڑھتے میں جا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں فجر اور حضرت جویریا رجل عنہ آپ کی بیوی مسلح پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے اس کے مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو کیوں مسلح پر ہو اللہ کی نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے اشراق کے بعد نہیں آئے حدیث کی الفاظ ہے چاشت کے بعد چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آگئی کم از کم ڈائی تین گھنٹے کے بعد ڈائی تین گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا حضرت جویریا اسی طرح مسلح پر بیٹھی ذکر کر رہی اتنا نمبر ذکر یہ کب ہو سکتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو اللہ کی عزمت ہو پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا پھر حلاوت ہوگی لزت ہوگی پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے پوچھا دریاد فرمایا جویریا میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو جواب دیا جی ہاں حضور میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی اتنا نمبر ذکر اچھا اللہ کے نبی کو بددہ ہم جیسوں نے بھی آنا ہے ہم نے اتنا نمبر ذکر کوئی نہیں کرنا اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا میں جویریا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے کیا سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے آپ نے فرمایا جو کسرس سے دروشری پڑے گا یہ نہیں کہ دس دفعہ سو دفعہ فرما ہے جو کسرس سے دروشری پڑے گا جنت میں اسے میرا پروس ملے گا کون کون حضور کا پروس چاہتا ہے لوگ دونوں کھڑے کرتے ہیں اچھی بات ہے جذبہ ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ یہ ہے لیکن بھائی اللہ کی رنی نے فرمایا کسرس سے کیا پڑو اور علماء نے لکھا ہے جو تین سو دفعہ روزانہ پڑے گا یہ کسرس میں آ جائے یہ کس میں آ جائے گا اب چھوٹا سا دروشری بتاؤں آپ کو چھوٹا سا جسے گلاب جامن کھاتے بھی مزہ آتا ہے اور گلاب جامن کا نام سنکہی موں میں کیا آتا ہے مہنی آتا ہے تو دروشری پڑھتے بھی کیا ہے مزہ حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک برتبہ دروشری پڑے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گے دس گناہ اس کے باپ دس نیکیہ لکھی جائیں گی دس درچے بلند ہو جائیں گے واہ واہ ایک عجیب قصہ آئے ایک صحابی آئے عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے ذکر کا دعا کا وقت تیہ کیا ہے اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے کہ زیادہ وقت ہوتا نا یہ میرے گھر کا وقت یہ میرے فولان کا وقت یہ جیم کا وقت یہ کلب کا وقت یہ کھیل کا وقت ٹھیک ہے بھائی ذکر کا وقت بھی تو ہو تلاوت کا وقت بھی تو ہو مسجد کا وقت بھی تو ہو قرآن کا وقت بھی تو ہو تبلیغ کا وقت بھی تو ہو حضور میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے اس میں سے کتنا وقت میں دروش شریف کو دے دوں پھر خود ہی کہا حضور چوتھائی وقت دروش شریف کو دے دیتا ہوں باقی جو ہے دوسرے عمال اذکار کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حریصہ کی حضور تہائی وقت درو شریف کو دیتا ہوں باقی دو تہائی دوسرے عمال فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے فرمایا اچھا میں آدھا وقت درو شریف کو دیتا ہوں آدھا وقت باقی اذکار فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے بڑھا کہا اچھا حضور میں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں باقی دوسری اذکار آپ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دروش شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے بڑھا کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت دروش شریف کو دیتا ہوں میں دروش شریف ہی پڑھتا رہوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا ایزن تک فاہموکا ویو فرزموکا اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیات دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں آپ نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں وہ گمان نہیں استغفار پر وعدہ ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اوہ استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ کی رحمتیں آئیں گی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر آپ ان میں موجود ہیں نا اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اگر آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہی سفر میں تھے اس سفر میں نا رات ہو گئی مسجد میں نماز پڑی شاہ کی یہ رات یہاں گزار لو وہاں کبھی مسجد بند کر نہیں ہے مسجد سے باہر نکل جو سارے وہاں کبھی میں مسافر آدمی ہوں رات ٹھیرنا ہے کہ نہیں 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 اجازت نہیں ہے اپنا تعروف نہیں کروائے ایک آدمی وہ سن رہا تھا کچھ نے کہا بھی یہ کوئی بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں اب میرے ساتھ چلو اب میرے گھر میں رہ جاؤ ساتھ لے گیا اب وہ آٹا کون روٹیاں پکاتا تھا ہوں تندور کا کام آٹا کوند رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ روٹی پکا رہا ہے استغفراللہ لیٹ رہا ہے استغفراللہ اٹھ رہا ہے استغفراللہ بڑی استغفار امام صاحب بڑے حیران یہ بتنا استغفار کرتے ہیں اس کو پوچھا بھئی تم بڑا استغفار کرتے ہو کیا فائدہ ہے وہ نے کہا میرے بڑے مسائل تھے جب سے میں نے استغفار کی کسرت کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کرتے ہیں اور میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے بس ایک دعا رہ گئی ہے ایک دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی باقی میری ساری دعا قبول ہو گئی جو مانگ تو مل جاتا ہے ایک دعا نہیں ہوئی وہ کونسی دعا جو قبول نہیں ہوئی کہ میں نے ایک نام سنا ہے امام احمد بن رنبل کوئی بڑے خسروگ آدمی ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری کبھی مجھے ملکات کو پرواتے ہیں بس یہ دعا رہ گئی ہے باقی ساری قبول ہو گئی اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن رنبل ہی بیٹھا ہوں اور مجھے لگتا ہے تیرا اشتفاری مجھے کھانچ کے لگتا ہے ایک صاحب ہی آئے حضرت سے حضرت رات مجھے بچھو نے ڈس لیا رات مجھے بچھو نے ڈس لیا آپ نے کیا فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا صبح کس سے مانگے شام کس سے مانگے دن رات کس سے مانگے کس سے مانگنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے وہ دعا کتنی عام ہوگی کیا اللہم اینی اسألوک العافیتا فی الدنیا والآخرہ اللہم اینی اسألوک العفو والعافیتا فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم اعفزنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتی و ایلی و ایلی و نشور اب بیتو خلا جا رہے ہیں تو بیتو خلا جانا سے پہلے کیا پڑھے اللہم اینی اعوذ بکا من القبوص و الخبائص بیتو خلا سے فارغ ہو کر آئے بورا سبحان پر آئے غفرانک الحمد للہ اللذی اذهب عنی اذا و عافانی دعائیں ہیں مسلوکہ دعائوں میں ہے اللہ سے مانگنا ہے سورہ کی دعائیں ہیں شام کی دعائیں ہیں گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے بازار کی دعا ہے اور بوقی کی دعا ہے